السلام علیکم سٹورینٹس آج ہم چیپٹر ٹوئنٹی جو ہم نے سٹارٹ کیا تھا لاز ٹائم آج اس کا دوسرا لیکچر جو کہ کمپوزیشن آف کرومسوم کی مطلق ہے آج وہ سٹارٹ کرتے ہیں میرا نام میرا نام ڈاکٹر منوہ شہزاد ہے چینے آگے چلتے ہیں سب سے پہلے تو کمپوزیشن کی کمپوزیشن ہے مطلب کہ کرومسوم کن چیزوں سے مل کے بنے ہوئے ہیں اس کی کیمیکل کمپوزیشن کمپوزیشن کیا ہے سب سے پہلے تو جتنے بھی کرومسوم ہیں most of the chromosomes they contain ایک منٹ سو they contain 40% of DNA and 60% of proteins تو کمپوزیشن 40% DNA 60% protein سے مل کے یہ بنے ہوئے ہیں لیکن ان میں کافی ان کے ساتھ مل جاتا ہے وہ کس طرح سے ہوتا ہے کیونکہ جو جتنے بھی کرومسوم ہیں they are basically the sides of synthesis of RNA یعنی کہ یہاں پہ RNA کو بنایا جاتا ہے آپ کے جو تینوں ڈائب کے جو RNA وہ basically DNA کی ہی جو copies ہوتے ہیں DNA سے ہی یہ بنتے ہیں DNA کی جب جو ترانسکریپشن ہوتی ہے تو وہاں سے یہ تینوں ڈائب کے جو RNA مسینجر RNA اور آپ کا جو transfer RNA اور ribosomal RNA وہ سارے مہین سے بنت ہیں تو اس لئے آپ کو کرومسوم کے اندر ایک significant amount کے اندر RNA بھی مل جاتا ہے لیکن basically اس کا جو مین پارٹ ہیں وہ DNA اور proteins جن سے مل کے آپ کی کرومسوم بنتے ہیں تو سب سے پہلے DNA کو ڈسکس کرتے ہیں کہ DNA میں ہے کیا DNA آپ کو بتا ہے ایک ڈبل ہیلیک مولیکیول ہے ڈبل ہیلیکل ٹھیک ہے جو ایک بہت لانگ قسم کا فائبر ہے ویری لانگ فائبر جب ہم کرومسوم کے اندر دیکھتے ہیں اس کو اگر جنٹلی ایک کرومسوم کو ڈسرپٹ کریں اس کو کھول کے دیکھیں تو اس کے اندر ایک بہت لمبا سا فائبر آپ کو ملتا ہے ویری لانگ فائبر DNA آفہ کرومسوم is a very long ڈبل سٹینڈڈ فائبر ڈبل سٹینڈڈ مطلب اس میں دو آپ کہہ سکتے ہیں دو طرح کے فائبر ہیں جو ایک بہت کے ساتھ ایک بہت کے ساتھ ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو ڈس فائبر ایکسٹینڈز ان بروکن ڈی لینگت آفہ کرومسوم پورا جو کرومسوم کی ایک لینگت ہے اس کے اندر یہ جو دھاگا ہے جو ڈبل سٹینڈڈڈ جو فائبر ہے یہ اس کے اندر چر رہا ہوتا ہے کرومسوم کنٹینڈز ون فورٹی ملین نیوکلیوٹائٹس مطلب کہ ایک جو کرومسوم ہے آپ کے جانتے ہیں کہ انسان کے اندر فورٹی سکس کرومسوم ہیں تو فورٹی سکس میں سے اگر آپ ایک کو دیکھیں تو صرف ایک کے اندر ہی آپ کو ایک سو چالیس ملین نیوکلیوٹائٹس ملیں گے تو اتنا لمبا یہ ایک فائبر ہے جو ڈی این ہے کرومسوم کے اندر دوسری اس کی جو امپورٹنٹ چیز ہے that is it has enormous information on it یعنی اس کے اندر بہت ساری information بہت ساری information اس کے اندر available ہے ٹھیک ہے so the amount of information one chromosome contains would fill two eighty printed books of thousand pages each مطلب ایک کرومسوم کے اندر اتنی زیادہ information ہے کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ایک ہزار ورڈز ایک ایک ہزار پیجز والی دو سو اسی printed books آپ اس سے بنا سکتے ہیں اتنی زیادہ information ایک کرومسوم کے اندر ہے if a nucleotide corresponds to a word and each page had five hundred words مطلب اگر آپ ایک nucleotide کو سمجھیں کہ یہ ایک word ہے ٹھیک ہے اور ایک پیج کے اوپر آپ پانچ سو ایسے ورڈز لکھیں تو آپ کے پاس ایک ایک ہزار پیجز والی دو سو اسی بکس بن سکتے ہیں صرف ایک کرومسوم کی information سے تو اس کے اندر اتنی زیادہ information سٹورڈ ہے ایک ایک کرومسوم کے اندر مارول آف نیچر وہ کیا ہے مطلب کہ یہ ایک نیچر کی ایک بہت ہی حیرتنگیز بات یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک سیل ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ کو بتا ہے سیل کا سائز کتنا چھوٹا ہے مطلب چند مائکرو میٹرز میں ایک سیل کا سائز ہوتا ہے اس کے اندر ایک نیوکلیس ہے جو کہ اس سے بھی کئی گناہ زیادہ چھوٹا ہے پھر اس نیوکلیس کا بھی کافی سارا عیسی وہ ایمٹی ہے اس کے اندر آپ کو ڈینے نظر نہیں آتا اس میں ایک فریکشن کے اندر آپ کو ڈینے ملتا ہے اور یہ اتنا سارا ڈینے اس ایک نیوکلیس کے اندر پیک کر دینا یہ ایک مارول آف نیچر ہے ٹھیک ہے اس ایک دینے پھر اس سننگل کروں ملتا ہے اس کے اندر کو بھی کافی سارا ڈینے ہیں اور یہ ایک کروموسوم ہے انڈا ہیومن نیوکلیس کنٹینز فورٹی سک سچ کروموسوم مظلم کہ ایک کروموسوم میں اگر پانچ سنٹی میٹر ہے تو چھالیس کروموسوم میں آپ اندازہ کرنے کی کتنا ہوگا تقریباً دو میٹر جو ڈینے ہے وہ آپ کے ایک نیوکلیس کے انظر ہوتا ہے ایک سیل کے ایک نیوکلیس کے انظر دو میٹر ڈینے تو دو میٹر ایک اچھی خاصی لینکھ ہے جس کو پیک کر دیا گیا ایک چند نینومیٹر کے نیوکلیس کے اندر تو یہ ایک بہت بڑا ہی حیرتنگ یہ چیز ہے مارول آف نیچر ہے لوگ حیران ہیں اس چیز پہ ابھی تک اس پہ بہت ساری ریسرچ چاہ رہی ہے کہ یہ کس کس طرح سے پیک کیا گیا ہے اس کو ٹھیک ہے تو فٹنگ سچ ہیوچ اماؤنٹ آف ڈینے ان سچ سمال نیوکلیس is basically a مارول آف نیچر تو ڈینے is coiled in a نیوکلیس to allow it to fit in such small space مطلب یہ کہ ڈینے جو ہے basically کیسے رکھا گیا ہوگا پھر اس کے اندر اس کو ایک بلدار شکل میں ہے مطلب کوائل ہے بہت زیادہ اس میں کوائلنگ آپ کو نظر آتی ہے اس کے بعد یہ اتنی تھوڑی سی چیز کے اوپر فٹ ہو ساتا مثلا اگر آپ کے پاس ایک بہت زمباد دھاگا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں اس کو تھوڑی جگہ پہ اگر آپ نے پہ کرنا تو اسے ایک نلکی میں آ لیتے ہیں یا آپ کہہ سکتے ہیں جیسے ڈور کا آپ ایک پننا میں آ لیتے ہیں ٹھیک ہے تو کیوں تاکہ وہ تھوڑی جگہ میں fit آ سکے اگر آپ سارے دھاگے کو کھول دیں گے تو وہ بہت ساری جگہ لے گا ٹھیک ہے لیکن اگر آپ اس کو ایک فولڈ کر کے اس کو آپ پیک کر لیتے ہیں ایک نلکی میں تو وہ چھوٹی سی جگہ میں آپ کی پاکٹ میں بھی آ جاتا ہے ٹھیک ہے تو اسی طرح سے ڈینے کو بھی اتنے لمبے کو پھر کوئلنگ کے ذریعے اس کو بار بار فولڈ کرنے سے اس کی کوئلنگ کر کے اس کے بلدار شکر میں لا کے اس کو تھوڑی جگہ میں پیک کیا گیا تو اب آگے ہم دیکھتے ہیں کہ کس قسم کی یہ کوئلنگ ہے سو اس کی پیکنگ کیسی ہے سب سے پہلے جو آپ کو structure نظر آتا ہے that is string of beads جیسے ایک تسبیح کے دانے ہوتی ہیں نا کہ اس کے آپ کو ایک دھاگہ نظر آتا ہے اس دھاگے کے اوپر موتیوں کی آپ کو ایک تسبیح نظر آتی ہے اس طرح کی آپ کو ایک structure نظر آتا ہے ڈی اینے میں بھی کہ جیسے ایک تسبیح بنی ہو string of beads بنی ہو when we gently disrupt a eukaryotic nucleus ہم اگر nucleus کے اندر سے اس کو ڈی اینے کو باہر نکالنے and examine DNA with an electron microscope اسے electron microscope میں دیکھیں it resembles a string of beads ابھی picture آئے گی یہ دیکھیں اس طرح یہ normal ایک string of beads ایک ہے نا اسی طرح سے DNA بھی آپ کو اسی طرح نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہاں پہ یہ DNA ہے اس طرح سے یہ بلکھا رہا ہے اس کے اندر یہاں پہ histrion proteins ہیں histrion octamer بنا ہوا ہے اور اس طرح کی یہ شکل دیتا ہے آپ کو اس میں جب آپ اس کو electron microscope میں دیکھتے ہیں تو بلکل اسی سے resemble کر رہی ہے جیسے ایک string of beads آپ کو normal نظر آتی ہے اس سے ملتی جلتی string of beads آپ کو یہ electron microscope میں نظر آتی ہے اور اگر ہم اس کو کھول کے دیکھیں تو یہ اس طرح سے ہے کہ یہ DNA ہے یہ جو بلو کلر میں آپ کو لمبا سا ذاکہ سا نظر آ رہا ہے اور یہ فولڈ کر رہا ہے کس کے اوپر؟ یہ histrion octamers کے اوپر یہ بیسکلی یہ جو histrion octamers ہیں یہ histrion proteins ہیں جو آٹھ ہٹھ پروٹینز مل کے یہاں پہ octamera بنا رہی ہیں اور یہاں پہ histrion جو H1 histrion ہے یہ بیسکلی linker کا کام کرتی ہے DNA اور باقی histrionز کے درمیان درمیان میں bridge کا کام کرتی ہے تو اس طرح یہ آپ کو پہلے جو سب سے پہلے آپ کو جو structure نظر آتا ہے that is string of beads جس میں کہ DNA کا جو thread یا fiber وہ ابھی پہلے histrionز کے اوپر بل کھا کے اس طرح کی strings بنا رہے ہیں beads بنا رہے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے بعد آگے کیا ہے nucleosome نیوکلیوسوم کیا ہے دوبارہ سے اسی picture میں آجائیں یہ دیکھیں اب یہ DNA جب اس کے اوپر دو چکر لگاتا ہے تقریبا دو چکر پونے دو چکر کے قریب ہوتا ہے یہ جو اس کے اوپر تو یہ جو ایک structure بن رہا ہے یہ goal سا اسے ہم کہتے ہیں nucleosome اور ہر nucleosome سے دوسرے nucleosome تک کا جو distance ہے وہ ہوتا ہے 200 مطلب یہاں سے لے کے یہاں آگے مہنچنے تک یہاں تک کا جو ہے ٹھیک ہے تو including this DNA تو یہ تو دو سو نیوکلیوٹائٹس کا distance ہے ٹھیک ہے تو every 200 نیوکلیوٹائٹس the DNA duplex is coiled around a core of 8 histrion proteins ٹھیک ہے ہر 200 نیوکلیوٹائٹس کے بعد جو DNA ہے وہ کوائل ہو جاتا ہے core of histrion proteins 8 histrion proteins مل کے ایک histrion octamer بناتی ہیں اس کے اوپر یہ کوائل ہو چکا ہوتا ہے ٹھیک ہے فارمی کا complex known as nucleosome یہ سارا جو ایک complex ہے اسے ہم nucleosome کہتے ہیں یہ سارا ٹھیک ہے DNA سے یہ جس کے اوپر میں ابھی یہاں کو دکھا رہا ہوں ٹھیک ہے تو یہ basic unit ہوگا ہے سب سے پہلے nucleosome بہت سارے ایسے nucleosomes بن جائیں گے in the entire length of the DNA ٹھیک ہے اس کے بعد یہ histrion proteins کیا ہیں basically histrion proteins are different from most of the proteins ٹھیک ہے باقی جو proteins ہوتی ہیں ان سے یہ different ہے کیسے different ہے کیونکہ they are positively charged ٹھیک ہے histrion proteins جو ہیں یہ positively charged ہوتی ہیں جبکہ جو normal proteins آپ کو ملتی ہیں mostly they are negatively charged اور DNA خود بھی negatively charged ہوتا ہے تو اگر وہاں پہ دوسری proteins ہوں گی تو یہ آپ اس میں bind نہیں کریں گے لیکن یہ جو histrion proteins ہوتی ہیں کیونکہ یہ positively charged ہے تو یہ easily DNA کے ساتھ bind کر جاتی ہیں کیونکہ DNA negatively charged ہوتا ہے اچھا histrion proteins جو ہیں یہ positively charged ہوتی کس وجہ سے ہیں ٹھیک ہے کس وجہ سے ہوتی ہیں کیونکہ ان میں جو زیادہ تر آپ کو ملتے ہیں amino acids وہ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ basic amino acids ہوتے ہیں they are bases in their nature ٹھیک ہے ملتے ہیں یہ acidic نہیں ہیں بلکہ alkaline ہیں اور کون کون سے ہیں موصلی ان میں arginine اور lysine زیادہ ہوتے ہیں کیونکہ یہ والے amino acids ان میں زیادہ پائے جاتے ہیں اس وعہ سے ان کے اوپر positive charge آج جاتا ہے ٹھیک ہے جبکہ normally جو آپ کو protein ملتی ہیں ان کے اوپر negative charge ہوتا ہے اور وہ easily DNA کے ساتھ bind نہیں کر سکتی ہیں جبکہ histrion proteins جو ہیں یہ easily DNA کے ساتھ bind کر کے نیوکلیوسوں بنا لیتی ہیں due to their positive charge they are strongly bound with negatively charged DNA so stones provide the magnetic base for DNA coiling وہی بات جو میں نے پہلے بتایا کہ یہ positively charge ہیں اس وعہ سے یہ DNA کے ساتھ easily bind کر کے ایک negatively charge magnetic base جو ہے وہ provide کرتی ہیں for DNA coiling so further coiling occurs when the string of nucleosomes wraps up into higher order coils called super coils مطلب اب یہ جو آپ کے پاس یہ structure بنا nucleosome یہ basically اب further ایک دوسرے کے اوپر اب coiling کریں گے ٹھیک ہے تو further coiling ہوگی یہ دوبارہ سے ابھی مزید coiling ہونی ہے جنہیں اب ہم super coils کہتے ہیں ٹھیک ہے تو آگے چلتے ہیں ٹھیک ہے ہم یہاں بھی میرے پاس اب ایک picture ہے جس میں میں نے تھوڑا اس کو clear کرنے کی کوشش کیا کہ یہ ہے کیا یہ picture جو ہے یہ اب آپ کو بتائے گی کہ کیسے اس کی packing ہوئی ہے اگر ہم یہاں سے start کریں تو یہ basically آپ کا DNA double helix جس کا جو اس کی thickness ہے وہ almost 2 nanometer ہوتی ہے اس اس سارے thread کی اب ہوگا کیا یہ دیکھیں یہ اس طرح سے coil ہونا شروع ہو رہا ہے اور coiling اس طرح سے کر رہا ہے یہ اگر ہم اس کو کھول کے دیکھیں تو یہ ہے basically nucleosomes ایک nucleosomes دوسرا تیسرا اس طرح کے nucleosomes بناتا ہے اور اس سے اس کی thickness بڑھ رہی ہے length کم ہوتی جا رہی ہے جیسے جیسے یہ fold ہوتا جا رہا ہے اس کی length کم ہوتی جا رہی ہے لیکن thickness بڑھتی جا رہی ہے پہلے یہ دو نانومیٹر کا تھا اب یہ 11 نانومیٹر تک اس کی thickness پہنچ چکی ہے اور اب یہ strings string of beads والے اپنے structure میں آ چکا جہاں تک ہم نے سے study کیا تھا اس form میں یہ آپ کو ملتا ہے chromatin کی form میں جو chromatin ہوتا وہ اس form میں آپ کو ملے گا کہ basically اب یہ مزید further coiling پہنے کے بعد اب یہی جو یہ جو آپ کے پاس beads تھے اب یہ ایک دوسرے کے اوپر ریپ ہونا شروع ہو رہے ہیں اور یہاں پہ یہ اس طرح کا structure ملہب اب ان کے درمیان جو فاصلہ وہ کم ہو گئے یہ دوسرے کے اوپر basically ریپ ہوتے جا رہے ہیں اور اب جو ثکنے سے 11 نانومیٹر سے بڑھ کے 30 نانومیٹر فائبر دکھ مہن چکے اور یہ 30 نانومیٹر ہے اب مزید لینگتھ میں کمی کا باعث بنے گا اب یہی جو 30 نانومیٹر ہے اب یہ اس طرح کے loops بنائیں گے ٹھیک ہے فارم loops اس طرح کے loops بنتے جا رہے ہیں اور اب یہ جو تھکنے سے تھکنے 300 نانومیٹر فار ایچ loop ٹھیک ہے اب یہ جو loop آگے چل کے مزید سپر کوئیلنگ کرتے ہیں اور اب جو تھکنے سے وہ 250 نانومیٹر وائیڈ فائبر تک پہنچ چکی ہے اور یہ 700 نانومیٹر فائبر تک پہنچ گی اور جب کروموس بنتا تو 1400 نانومیٹر اس کی تھکنے سو جاتی ہے تو اس طرح سے کوئیلنگ کوئیلنگ مسیر کوئیلنگ سپر کوئیلنگ بننے کے بعد انڈ پہ جا کے یہ آپ کو کروموس کی فارم میں ملتا ہے اور یہ 30 نانومیٹر فائبر یہ آپ کو ملتا کروم ایٹن میں نارملی جو آپ کو ڈی این نے ملتا ہے انٹر فیس تو یہ باقی کی کوئیلنگ یہ ساری ہوتی ہے سیل ڈیویین سے پہلے اور یہ نارمل اس کی کنفرمیشن ہے جو آپ کو انٹر فیس کے دران ملتی ہے کرومیٹن کی شکل میں ٹھیک ہے تو اب آگے چلتے ہیں ٹائپس آف کرومیٹن پہ وہی جو اب ہم کرومیٹن کی بات پہ بھی غور کریں تو اس کے کچھ ریزن آپ کو بہت زیادہ ڈارک لی سٹینڈ نظر آ رہے ہیں ٹھیک ہے یہ ہیٹرو کرومیٹن ہے باقی جو لائٹ لی سٹینڈ ہے یہ سارا کیا اس میں یہ یو کرومیٹن ہے ادھر بھی اور اس میں دون نو دیکھ سکتے ہیں یو کرومیٹن اور ہیٹرو کرومیٹن آپ کو بہت نظر آ رہے جو ہیٹرو کرومیٹن ہوتا ہے بسیقل یہ ہاں یہ جو ہیٹرو کرومیٹن ہوتا ہے یہ بہت زیادہ ہائیلی کنڈینس کنڈیشن میں ہوتا ہے اور دوسرا یو کرومیٹن ہے اپن کنفرمیشن موسٹ آف دی ٹائم زیادہ تر یہ جو آپ کو یو کرومیٹن ہے یہ اپن کنفرمیشن ملے گا مطلب جو میں بھی آپ بتایا تھا تقریبا 30 نانومیٹر فائبر میں آپ کو ملتا ہے وہ یو کرومیٹن ہوتا ہے لیکن جو ہیٹرو کرومیٹن ہے وہ انٹر فیز کے دوران بھی ہائیلی کنڈینس ہوتا ہے تو یہ پرمانیٹلی کنڈینس ہے ریمینز پرمانیٹلی کنڈینس جو ہیٹرو کرومیٹن جبکہ جو یو کرومیٹن ہے یہ جس ٹائم پہ سیل ڈویین نہیں ہو ری اس وقت یہ کنڈینس نہیں ہوتا بلکہ یہ 13 نانومیٹر فائبر والے کرومیٹن کی فرم میں آپ کو نظر بلکہ جبکہ ہانیٹرو کرومیٹن اس не چیئب کرومیٹن ہوگا صور Days خواہ ہوسی کرومیٹن دن کرومیٹن خواہ صرف اس وقت یہ کنٹنجز ہوگا جب کروموسوم بننے ہیں در اینتر فیسٹی کہ در اینتر فیسٹی ہے دینای اندیز ریجنز اس پر انکرامیتر ہے جو ہیٹروکرومیٹر میں دینای ہوتا ہے وہ ایکسپریس نہیں کرتا ملکہ آپ کیسے کہ اس کے اندر جینز نہیں ہوتے وہ کسی بھی کریکٹر کے اوپر اپنا ایفیکٹ نہیں شو کرتا آپ کو نظر نہیں آتا لیکن جو یوکرومیٹر ہے اس کے اندر جینز ہوتے ہیں جو کہ انٹر فیس کے دوران جب یہ اوپن کن فارمیشن میں ہوتا ہے تو خود کو ایکسپریس کرتے ہیں لیکن جب یہ کروموسوم بنتا ہے تو اس وقت وہ ایکسپریس نہیں کرتے جب یہ دین اے ابھی اوپن کن فارمیشن میں ہوتا ہے اپنا کیا کہتے ہیں کرومیٹن کی فارم میں انٹر فیس کے دوران تو اس وقت وہ سارے جینز اپنے آپ کو ایکسپریس کر رہے ہوتے ہیں پیکنگ اف کرومیٹن دیورن انٹر فیس is not well understood beyond the nucleosome level and is a topic of intensive research اب بہت ساری پیکنگ جو بعد میں ہوتا ہے جب یہ کروموسوم بڑھنے جا رہے ہوتے ہیں وہ تو پھر بھی ہمیں چلیں کوئی لوپ سویرا کی شکل میں پتا چل گیا لیکن جب کرومیٹن کی فارم میں یہ ہوتا ہے جب تھرٹی نینو میٹر فائبر کی صورت میں ہوتا ہے اس ٹائم پہ یہ کس طرح سے پیکک ہوا ہوتا ہے وہ بھی تک صرف اتنا ہی پتا چل سکا ہے کہ وہاں پہ آپ کو nucleosomes نظر آتے ہیں نیوکلیو سوم سے اوپر کس طرح کی فردر کوائلنگ ہے ابھی اس کے اوپر بہت ساری ریسرچ چل رہی ہے لیکن ابھی تک اس کا پتا نہیں چل سکا یہاں تک ہم اپنا سیکنڈ لیکچر جو ہے جو کہ تھا کمپوزیشن اور کروموسوم کے متعلق وہ ہم یہاں پہ ختم کرتے ہیں اور نیکسٹ جو اس سے آگیا ہے انشاءاللہ کروموسومل تھیوری آف انہائی ٹینس اور نیکسٹ ٹاپک ہم اگلے لیکچر میں انشاءاللہ وہ ڈسکس کریں گے اللہ حافظ